آئیے وہ آپ کو اب یہ خاص ریپورٹ میں بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پردھان منتری آواز یوجنا کیا ہے اس کے تحت کتنے مکان بنے اور ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت یعنی مسلمانوں کو اس میں سے کتنے مکان ملے یعنی کتنے مسلمانوں کو سر چھپانے کے لیے چھت اور آسدہ ملا دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ پردھان منتری آواز یوجنا حکومتِ ہند کی ایک ایسی سکیم ہے جس کے ذریعے غریب بے سہارا بے بس اور بے گھر محنت کشوں کو گھر دیے جاتے ہیں اس سکیم کا افتتاح 25 جون سن 2015 کو ہوا جس کا مقصد 2022 تک سب ہی کو پکا گھر مہیا کرانا ہے سکیم میں ہونے والا خرچہ مرکز اور یاست دونوں حکومتیں مل کر اٹھاتی ہیں پہلے اس سکیم کو اندرہ آواز یوجنا کے نام سے جانا جاتا تھا جسے بدل کر اپردھان منتری آواز یوجنا گرامی کر دیا گیا ہے اس سکیم میں بھارت کے مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا کتنے لوگوں کو ان کے گھر ملے کتنی جگیاں پک کے مکانوں میں تبدیل ہوئیں اسے لے کر لوگ صبح میں ایم آئی ایم چیف اسد الدین اویسی نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں دہی ترقیات کے وزیر منلکت سادوی نرنجن جوتی نے جواب دیا سرکاری آداد و شمار کے تحت ایک اپریل 2016 سے لے کر چار اگز 2021 تک دو کروڑ سترہ ہزار ایک سو تیرہ مکانوں کو منظوری ملی جس میں ایک کروڑ 51,92,652 بن کر تیار ہوئے اور آئی ایس فہرس پر نظر ڈالیں مغربی بنگال میں 26,57,633 گھر بنے بیہار میں 20,74,773 گھر بنے مردی پردیش میں 19,37,972 بنے اتر پردیش کی بات کریں جو ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے وہاں 18,71,512 گھر بنے اوڑیسہ میں 16,51,558 مکان بنے پنجاب میں 20,757 گوہ میں محض 122 منیپور میں 12,807 اترہ کھر میں 12,426 2016,17 کی بات کرتے ہیں تو صورتحال کچھ اس طرح ہے 20,37,551 گھر منظور ہوئے جس میں 4,93,409 مکان مسلمانوں کو دیئے گئے 2115 گھر بن کر اس کے بعد تیار ہوئے جن میں سے 117 گھر مسلمانوں کو دیئے گئے مالی سال 2017 اور 2018 کا روخ کیا جائے تو کل منظور شدہ مکانوں کی فہرس میں 6 فیصد ہی مسلمانوں کے حصے میں آئے اس دوران 51,70,182 مکان منظور ہوئے جن میں سے 3,49,344 گھر مسلمانوں کی جھولی میں گرے پکے مکان 38,16,013 بنے جن میں سے 4,19,768 گھر مسلمانوں کو نصیب ہوئے یعنی ان میں سے 11 فیصدی گھر مسلمانوں کو دیئے گئے مالی سال 2018 اور 2019 کی بات کریں گے اس سال 23,63,209 گھر منظور ہوئے ان میں سے 2,15,320 مسلمانوں کو ملے پکے مکان 44,72,454 بنے جن میں سے 2,49,269 مسلمانوں کو ملے اس سال کل بنے گھروں میں 5 فیصد مسلمانوں کے حصے میں آئے مالی سال 2019-20 میں 46,63,818 گھروں کو سرکار نے منظور کیا جس میں سے 6,62,576 مکان مسلمانوں کے تھے یعنی 14 فیصد گھر مسلمانوں کو ملے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اس سال کل بنے گھروں میں 22,40 فیصد مسلمانوں کے تیار ہوئے اس سال 21,28,870 گھر بنے جن میں سے 4,76,818 گھر مسلمانوں کے قسمت میں آئے مالی سال 2020 میں 16 فیصد گھر مسلم طبقے کے لوگوں کے لئے منظور ہوئے 49,42,45 گھروں کو منظوری ملی جن میں سے 8,22,911 گھر مسلمانوں کے لئے تھے اس سال 23,99,531 گھر بن کر تیار ہوئے جن میں سے 4,76,818 گھر مسلمانوں کے لئے تھے یعنی کل بنے گھروں میں ایک بار پھر سے 14 فیصد مسلمانوں کو ملے سب سے آخیر میں اگر بات کریں مالی سال 2021-2022 جو ابھی چل رہا ہے 8 اگرز 2021 تک 8,52,384 گھر منظور ہوئے جن میں سے 58,962 گھر مسلمانوں کے لئے تھے دیہی ترقی کی وزیر مملکت سادھوی نرنجنجوتی نے لوگ سبھا میں دی جانکاری کے مطابق 4 اگرز 2021 تک کل 14,3,719 گھر بنائے جن میں سے 2,55,97 گھر مسلمانوں کے لئے تھے عالمی سہارہ کے لئے بیورو ریپورٹ